دنیا کی کوئی ایسی ریاست ہے جو یہ کہے کہ میرے بچے کہ آنگے مجھے نہیں پتا پیٹرن ہے جس طریقے سے غائر کرنے کے بعد لوگوں کے گھر والوں کو دھمکیاں دی جارہی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیاسی کارکنوں کے خلاف لگاو ہے ایک گھر کے چار مردیں چاروں کو اٹھایا ہے اگر کسی کے دین کو جرم کیا ہوا ہے اس کے خلاف ضرور پرچا کریں اس کو عدالت میں چوبیس گھنٹے کے اندر پیش کریں آج ان کے حوالے سے بڑی میننگفل اور لمبی ہیرنگ ہوئی ہے اس کے ایک پورشن میں اٹھاین جنرل کو حدایت چاری کی گئی ہیں اور دوسری پورشن میں پارشلی میرے آگیمنٹ کو جسٹس گل صاحب نے سنے اس کے تین عصے ہیں اس اغواہ کے ایک یہ ہے کہ آج اس کو بہتر دن ہو گئے جونوں بھائیوں کے اغواہ ہوئے ہوئے اور دوسرا اس کا عصہ جو میں نے بہت زور دے کر کہا وہ یہ ہے کہ مجھے اٹھاین جنرل صاحب یا دوسرا کوئی لا آفیسر یہ بتائے یا کوئی آفیسر جو کھڑے ہیں وہی بتائیں کہ دنیا کی کوئی ایسی ریاست ہے جو یہ کہے کہ میرے بچے ایک آنگ ہے مجھے نہیں بتا اور پھر اس کا جو دوسرا حصہ تھا اس میں میں نے یہ بھی کہا کہ ایک پیٹرن لمبی آج تقریباً ڈیڑھ گنڈے کے میں نے آرگیومنٹس کیا ہے جو پیٹرن ہے جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے پیٹرن ہے جس طریقے سے غائب کیا جا رہا ہے پیٹرن ہے جس طریقے سے غائب کرنے کے بعد لوگوں کے گھر والوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یا متعلقہ افراد جو پولٹیکس میں ہیں اور بیرونے ملک ہیں یا کسی طرح سے کابو نہیں آرہے جو بھی اغواکار ہیں ان کے تو ان کو یہ پیٹرن یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی اکیلے تھانے کا کام نہیں ہو سکتا لیکن پولیس ڈیفینیٹلی انوالڈ ہوتی ہے اس میں اس لئے کہ جو بیسک انفرمیشن ہے وہ پولیس اور بڑی بدقصفتی کی بات جو ہماری ریسرچ سے سامنے آئی ہے آج عدالت نے اس پہ تشویش کا بھی اظہار کیا ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیاسی کارکنوں کے خلاف لگا ہوا ہے اور جو اصلی دشدگردی ہو رہی ہے جس میں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں جس میں ہمارے شہری وہ شہید ہو رہے ہیں ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں پاکستان عالمی طور پر اس کا چیرہ داغدار ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے سرجنس ہو گئی ہے جو انسرجنسی ہے اس کی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے یہ سارے جتنے میں سیٹیڈی والے ہیں وہ ان کی پکی جو اگر کوئی پرووشن چاہتا ہے یا اچھی پوسٹنگ چاہتا ہے تو کتنے ڈالے وہ بھر سکتا ہے اور کتنے بھروا سکتا ہے اس کی یہ گراؤنڈ بن لی پھر جج صاحب نے مجھے کہا کہ میں ان کی معاملت کروں تین باتوں کی اوپر ایک تو یہ ہے کہ شرعی طور پر کیا جرائم بنتے ہیں کسی کو اغوا کرنا اور اس کے گھر والوں کو اس کی جگہ سزا دینا اس پر میں نے کہا یار انہوں نے کہا جمرات کو اس پر موضوع پر آپ کو سنیں گے دوسرا جو موضوع تھا انہوں نے کہا کہ اگر کسی آدمی کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے کیا جرم بنتا ہے اس کو لے کے کوئی چلا گیا کیا جرم بنتا ہے لے جا کے اس کو بند کر دیا کیا جرم بنتا ہے یہ سیریز اور اس کے ساتھ جو افنسز بنتے ہیں جو جرائم بنتے ہیں تازیرات پاکستان کے وہ انہوں نے کہا کہ میں ان کو بتاؤں میں معاملت اس کے اوپر جمرات کے دن کرتا پھر جو تین چیزیں نکلیں وہ بڑی اعتبار سے بہت خطرناک بھی ہیں اور دماکہ خیز جیزیں بھی تھی پہلا یہ تھا کہ جو نمبر ہے جو دیا تھا مشوانی نے کہ اس نمبر سے مجھے دنکیاں دی گئی ہیں اس نمبر کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ لگا ہے یہ نمبر کس کا ہے لیکن یہ نہیں پتہ لگا وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے یہ نمبر کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ نمبر کا سارا میں نے کہا میں آرڈنری یوزر ہوں مجھے پتہ ہے کوڈ ہوتا ہے 0300 لگا لے پن کوڈ ہوتا ہے پاک کوڈ ہوتا ہے سیکیرٹی کے کوڈ ہوتے اور پھر جو کلاوڈ ہے اور مختلف جگہیں وہاں پہ سارا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے یہ کہنا ریاست کیا یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں لگا کہ یہ ساری معلومات کی طرح سے لگی ہیں اور دوسری جو خطرناک بات تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو جو دمکیاں اٹھائے جانے کے بعد اہل خانہ کو دی جا رہی ہیں اور میں نے کہا کہ ان کو آج بہتر دن ہو گئے بہتر کربلا صرف سنانمیمس نمبر ہے تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ میرے تو اندر ہی وہ کیفیت جو بہتر والی ہے وہ پیدا ہوئی ہوئی ہے اور میں تو رات کو سو ہی نہیں سکتا اور میرے لئے تو یہ باعث بخشش نہیں ہوگا اگر میں یہ برامت نہ کروا سکتا انہوں نے بہت اعلیٰ درجے کے جو جوڈیشل اور انسانی احکامات اور جذبات کے ان کا اظہار کیا تو ام ہوفل کہ حکومت اور جو جو بھی کوئی اگواکار ہے وہ ہوش کے ناحن لے گا کیونکہ یہ ایک گلوبل اس کی ڈیمنشن بھی ہے اس لیے کہ ایک دھر کے چار مردیں چاروں کو اٹھایا گیا اور ایک مرد کو دو دفعہ اٹھایا گیا ایک دفعہ بہتر دن وہ ایک سو چوالیس دن دوسری دفعہ اس کا والد اٹھایا گیا اس کے دوسرے دونوں بھائی وہ بھی اٹھا لیا گیا اور جون کیا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل تھوٹ رکھتا ہے یا پولیٹیکل ایفلییشن رکھتا ہے دوسرے لا آفیسز تھے اٹینجنل صاحب کا یہ موقف تھا کہ جو وزیراعظم ہیں وہ کچھ ایسے کاموں میں مشغول رہے پچھلے دو دن اور مجھے واقت نہیں دے سکے جو کام بتائے نہیں جا سکے پنجابی دو مطلب نکلنگے لیکن میں کوئی بھی مطلب نہیں کرتا وہ نہ بتائیں وہ کن کاموں میں مشغول ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ جب وہ اچھل اچھل کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو شریعت کو نہیں مانتا ہم اسے پاکستانی نہیں مانتے شہباز شریف جو پاکستانیوں کو نہیں مانتا پاکستانیوں کی زندگیوں کو نہیں مانتا ان کی آزادیوں کو نہیں مانتا اس کا آئین اس کو اور شریعت اس کو کیا مانتی ہے یہ درجہ بھی پڑھ لینا رہی پڑھنا تو آج آنا میں جمرات کے دن بتاؤں گا اس وقت یہ انتائی افسوسناک بات ہے کہ جو اغواہ ہو رہے ہیں لوگ ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے اور یہ ایک روٹین بنتی جا رہی ہے اور ہم ریاست اسی کو تسلیم کرتے ہیں وہ ادارے جن کا ذکر آئین کی آرٹیکل نمبر سات میں ہے وہ ادارے ریاست ہیں باقی سارے کے سارے ماتہت ادارے ہیں کوئی چھوٹا کوئی بڑھا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا وابڈا پاکستان کا سب سے بڑھا ادارہ اس کا اپنا ایک چیف بھی ہے اس کے باوجود وہ ماتہت ادارہ یہ کہلائے گا وہ کوئی اس سے عرفات نہیں ہو جائے گا کانسٹیٹوشن سے اس کے اوپر میں میں نے تیاری کی ہوئی ہے اب پوری معاملات کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ راستہ بند کیا جائے مستقل طور پر روکا جائے کوئی اغواہ نہ ہو اگر کسی کے دین کو جرم کیا ہوا اس کے خلاف ضرور پرچا کریں اس کو عدالت میں چوبیس گھنٹے کے اندر پیش کریں وہ اپنا دفاع کرے گا اور اس نظام کے جو موجودہ نظام میں بنایا ہوا کوئی پرچا ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی بندہ سزا ہوگا کینگرو جج کینگرو کوٹ سزا دے سکتی ہے پھر ٹرائل والا جج کو یہ سزا دے سکتی ہے اور آخری بات جو میں کہہ رہا چاہتا ہوں بھی ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی مزاک پاکستان کا بنا دیا اور جو معیشت ہے وہ کہاں جا کے گری ہے جب سے یہ فائر وال لگائی ہے انہوں نے بارہ لاکھ کے قریب لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ نوجوان پہلے ہی جو فری لانسنگ کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے اور جو ایک فیکٹ یہ تو میرے پاس فگرز رپورٹڈ ہیں میرے اپنے نہیں ہیں لیکن ایک اور رپورٹڈ فگرز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ جو غرفہ دبائی اس کو کہتے ہیں دبائی چیمبرز آف کامرس وہ ایک ماں ہے سارے کاروبار کی اس نے یہ رپورٹ دیا ہے کہ پچھلے 6 مہینے کے اندر تین ازار نو سر سے زیادہ پاکستانی کمپنیوں اور فرمز انہوں نے میمبرشپ حاصل کیا دبائی چیمبر آف کامرس انڈرسٹی کی آپ مجھے ڈھونڈ کے نہیں بتا سکتے پاکستان کا کچھ چیمبر آف کامرس سارے ملا کے بھی ان کو تین ازار نو سر سے زیادہ میمبرز نئے ان کے بنے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پاکستان سے ناومید کیا جا رہا ہے یوت کو پاکستان سے متنفر کیا جا رہا ہے یوت کو ولند سمجھتے ہیں اپنا بھئی اپنے بڑاپے پر رہم کرو جب ریٹائر ہوگے تمہیں یوت کی ضرورت پڑھنی ہے تمہارے گھر کی یوت کی ضرورت وہ یوت جو جس کی بچیاں وہ گھر کا خرچ چلا رہی تھی وہ گھر کے اندر سے باہر نہیں نکلتی تھی اللہ تعالی نے ان کے جو اپنا کسی کا گھر کوپردے کا تصور تھا کسی کا پرائیویسی کا تصور تھا کسی کا اگر اکیلے بیٹھ کے کام کرنے کا تصور تھا تو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے وہ تصور سارا ہم کا اللہ کے دیئے ہوئے حقوق میں بھی یہ مداخلت کر رہے ہیں اور کانسٹوشن کے دیئے ہوئے حقوق میں بھی یہ مداخلت کر رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا لمبا عرصہ یہ مداخلت جاری رہ سکے اس کا انڈ آنے والا ہے اور میں نے عدالت میں یہ بھی کہا ہے میں نے کہا جائج صاحب کے دو راستے ہیں لوگوں کو فتح کرنے کے ایک دل کے ذریعے جاتا ہے دوسرا بندوق والا ہے بندوق سے پہلے فتح ہوا ہے نہ اب کسی نے فتح ہونا ہے اس لئے یہ زور نہ لگایا جائے عمران خان کو ملٹری ٹرائل کوٹس میں لے جا کے کسی کو ڈرا لیں گے یا کسی کو تمکا لیں گے توڑ دیں گے عمران خان کو وہ نہیں ٹوٹے گا نہ اس کے لوگ ٹوٹیں گے نہ یہ قوم ٹوٹیں گی ٹوٹے گا وہ جو اس قوم کو توڑنے کی کوشش کرے